ایسی شریف اور عفیب پاک باز کا ہرا خاتون تھی مکہ کا ہر شریف بندہ مکہ کا ہر بڑا آدمی ہر بڑا تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا باوجود دو مرتبہ کی بیوہ ہونے کے دو خصوصیات ان کے اندر تھی ایک تو مالدار تھی دوسری شریف اور پاک باز تھی ان دو صفات کی وجہ سے مکہ کا ہر بندہ ان سے نکاح کرنے کا خواہش من تھا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کسی کے پیغام کو قبول لے کیا جب غلام محسرہ نے ان کے حالات کو سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی امانت داری دیانت داری سے متأثر ہو کر اپنا قاسد اپنا پیغام خود بھیجتی ہے حضرت ابو طالب کی خدمت میں کہ ابو طالب میں آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے انہوں نے خد پیغام بھیجا میرے نوجوان بھاگیو اپنے آپ کو اس قابل بناو لوگ تمہاری صورت کو نہیں لوگ تمہاری ملازمت کو نہیں لوگ تمہاری تجارت کو نہیں لوگ تمہاری ڈگریوں کو نہیں تمہارے اسناد کو نہیں تمہاری حیثیت کو نہیں بلکہ لوگ تمہارے اخلاق سے متأثر ہو کر اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے گھر بھیجیں اپنے آپ کو اس قابل بناو اس لائق بناو کہ کہیں کوئی رشتہ کرنے والا آپ کے تعلق سے آ کر لوگوں سے سوال کرتا نہ پھرے فلان گھر کے فلان بندے کے فلان فرزند کے ساتھ میری بیٹی کے لئے رشتہ آیا ہے کیا میں کر سکتا ہوں کیا میں اپنی بیٹی کو وہاں دے سکتا ہوں لوگ تمہارے حال احوال کو دریافت کرنے پر مجبور نہ ہوں اپنا قردار ایسے بنائیں تمہاری امانت تمہاری دیانت داری سچائی اور صداقت تمہارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ تم تک اپنا پیغام لے کر آئیں ایسا نہیں کہ ہر جگہ آپ کے تعلق سے انگوری چل رہی ہو وہاں کمپنی میں بھی آپ کے حالات کو دریافت کیا جا رہا ہے یہاں محلے کے اندر مسجد کے امام صاحب سے پڑوس کے لوگوں سے جان پہچان کے لوگوں سے آپ کے حالات کو دریافت کیا جا رہا ہو لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کرو دولت سے نہیں حیثیت سے نہیں لیکن آج افسوس ہے ان ماباپ پر آج ماباپ بیٹی کا رشتہ تیہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حیثیت کو دیکھتے ہیں دولت کو دیکھتے ہیں گھر بار کو دیکھتے ہیں ملازمت اور کنخواہ کو دیکھتے ہیں سب سے آخیر میں سیرت کا کردار کا خسن اخلاق کا ماباہ آتا ہے سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ نوجوان کماتا کتنا ہے کرتا کیا ہے کتنے گھر ہیں کرایا کتنا آتا ہے اور ملازمت کونسی کمپنی میں ہے کیا ڈگری اس کے پاس ہے ڈگرییاں رکھ کر دولت لے کر کرو گے کیا آج سب سے زیادہ طلاق اور خلا کے معاملات جو آ رہے ہیں پیش آ رہے ہیں آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ غریب طبخے میں پسماندہ علاقے میں نہیں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں سب سے زیادہ طلاق اور خلا کی نووت یہ نہوست یہ لانت یہ بیماری انچے گھرانوں پہ شہے دھائی لاکھ روپیہ تنخواہ دس دس لاکھ روپیہ کرایا آتا ہے کیا قصہ ہے نہیں رشتہ نبھنے والا نہیں رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے تم نے بیٹی کا رشتہ تیہ کرتے ہوئی یہ سیرت کو دیکھا ہوتا ہے اس کے صورت کے بجائے اس کے حسن اخلاق کو دیکھا ہوتا ہے اس کی جائدات کے بجائے اس کے کردار کو دیکھا ہوتا تو آج تمہاری بچی کا ذر جنت کا نمونہ ہوتا آج تمہاری بچی خوشحال زندگی گزارتی تم نے کاغش کے نوٹوں پر اپنی بیٹی کی قیمت لگائی آج ہم نے جائدات پر جائدات کے ترازوں پر ہم نے بچی کی زندگی کو دولا اس کی قیمت لگائی آج قیمت گر گئی کیا قصہ ہے ملازمت کرتا ہے لیکن الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیا قصہ ہے کیوں خلا لینا چاہتے ہیں نہیں حضرت فلان کمپنی میں کام کرتا ہے رات کو شراب نوشی کرتا ہے دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کبھی آپ نے رشتہ تیہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت اس کی فکر کی ہوتی ہے تو آج بیٹی کا رشتہ ٹوٹ دا آج خلا اور طلاق کی نوبت نہ آتی لیکن آج افسوس ہے آج ہم لوگ لالچی بنتے جا رہے ہیں حریش بنتے جا رہے ہیں دکانوں میں تجارت ہوتی ہے آج ہم نے بچوں کو مال تجارت بنا دیا ہے گزشتہ جماع میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا ایک طرف جہاں لوگ بیٹے کا سعودہ کرتے ہیں تو دوسری جانب لوگ بیٹیوں کا سعودہ اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی نگاہ لڑکے والوں کے گھر اس کی حیثیت اس کی دولت پر جاتی ہے آخیر میں اس کے کردار کو اس کی صیرت کو دیکھا جاتا ہے تو بچیوں کا رشتہ طے کرتے ہوئے پہلے صیرت کو دیکھو پہلے اس کے طرز امن کو اس کے کردار کو دیکھو کیوں پوری زندگی آپ کی بیٹی کو اس کے ساتھ گزارنی ہے دولت ایک چلتا پھرتا سایا ہے ایک شاؤنی ہے پتانی کب ختم ہو جائے کتنے امیروں کو آج سود کے جنگل میں پڑھ کر غربت کا لباس پہنتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے کتنے امیر آج برباد ہو گئے اور ان کے بچے جن لوگوں نے ان کی دولت کو دے کر رشتے تیہ کیے آج وہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں تو غرض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا بڑوں کی سرپرستی میں عمر بن عصد حضرت خدیجہ کی جانب سے تھے اور ادھر سے حضرت ابو طالب سرپرست بن کر آئے نوجوانوں سے گزارش کروں گا بڑوں کی سرپرستی اور نگرانی میں رشتے تیہ کرو بڑوں کی نگرانی میں نئی زندگی کی شروعات کرو بڑوں کو ناراض کر کے ماں باپ کو تنگ کر کے ماں باپ کی بددوائیں لے کر خود کی مرضی کی جو شادی کر لیتے ہیں آج یہ سچائی ہے آج وہ بچے خون کے آنسو رو رہے ہیں جب ماں باپ کو ناراض کر کے دھر بار چھوڑ کر چھلی جاتی ہیں لڑکیاں لڑکے ماں باپ کی مرضی کے خلاف خدم اٹھا کر رشتے تیہ کر لیتے ہیں ماں باپ کو پسند نہیں ہوتا کہتے ہیں بیٹا وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے بیٹی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عشق کا پردہ وہ آنکھوں میں پڑا رہتا ہے کیونکہ وہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے چند مہینوں کی خوشی کے لیے نوجوان بچے اپنی پوری زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں پوری زندگی کو برباد کر لیتے ہیں ابھی پانچ دن پہلے میں نے یہاں نکاح پڑھایا اثر کی نماز میں ایک صاحب آئے شاید ابھی بھی اس مجمع میں وہ ہوں گے مجھے نہیں پتا مجھے افسوس ہوا بڑی شرمندگی کے ساتھ ادھر پڑوس کے رہنے والے میں علاقے کا نام نہیں لوں گا موپر انہوں نے ماسک لگا رکھا تھا اور ماسک نکالنے کے لیے تیار نے مجھے محسوس ہوا کہ کرونا ویرس سے کمی زیادہ ان کا ماسک جو لگا ہوا ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ چہرہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ مولانا میں اپنی بیٹی بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے بتایا کہ جائے آپ ہمارے مسجد کے دفتر میں انہیں وہ بتائیں گے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا مولانا ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے مسئلہ کیا ہے اگر غیر مسلم سے نکاح کروں تو کیا اس کے لیے اپنی بیٹ بنانا ضروری ہے کیا اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں میں نے پوچھا کس کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ ان صاحب کو میں جانتا ہوں کئی جمعہ انہوں نے کئی سال سے وہ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں اور مجھ سے ملتے بھی ہیں اور ان سے خاندان سے بھی ہیں ماشاءاللہ صاحبِ حیثیت بھی ہیں کیا ہوگا کیا آئندہ چل کر اس دولت کو لے کر لوگ کریں گے کیا ہوگا کہ جب وہ اولاد کی حفاظت ہی نہیں کر سکے اولاد کی نگرانی اور تربیت نہیں کر سکے تو اس دولت کو لے کر وہ کیا کریں گے پیسے کی اعتبار سے تو وہ دولت مند ضرور ہیں لیکن یہ سچا ہی ہے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یہ بندہ بڑا فقیر ہے وہ آدمی جو مر کر چلا گیا اپنے پیچھے لمبی چوڑی جائے داد چھوڑ کر چلا گیا اس کے بچوں کو کوئی فکر نہیں ہے وہ بچے حقیقی غریب اور یتیم ہیں جن بچوں کی تربیت نہ کر کے ماں باپ چلے گئے وہ بچے بڑے یتیم ہیں اور وہ بچے جن کو ماں باپ نے تربیت کی ہے دین کا علم پڑھایا اور سکھایا ہے ان کے اخلاق کو بنایا ہے لیکن دولت چھوڑ کر نہیں گئے وہ بچے حقیقی مالدار ہیں انہوں نے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کی ہے اور آج ہم بچوں کی دولت کی طرف توجہ کرتے ہیں خیر ان صاحب نے کہا مولانا میری بیٹی نے ایک غیر مسلم لڑکے کو فسند کیا ہے بیٹی غیر مسلم لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے مولانا وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے قرآن کا پیغام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا قرآن کے چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان کی یہ محبت ان کا یہ اسلام ان کا یہ کلمہ چند مہینوں کے لیے ہے صرف وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں تین مہینے کے بعد نہ ان کا اسلام ہوتا ہے نہ تمہاری بیٹی کی زندگی صحیح سالم ہوتی ہے اللہ کرے اس بچی کی زندگی آباد ہو میں اس کی بدخواہی نہیں چاہتا میں اس کی زندگی کی حفاظت اور اس کی زندگی کی خوشحالی کی دعا کروں گا لیکن مجھے افسوس ہے پچھلی تاریخ بتاتی ہے ایسی کئی لڑکیاں برباد ہو گئیں اور مزید افسوس اس وقت ہوا کہ مولانا میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے وہاں اس نے ایک یہودی لڑکی کو پسند کیا ہے بیٹی غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور بیٹا ایک یہودی لڑکی سے امریکہ کی رہنے والی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں دونوں کا نکاح ایک ہی منوے میں کرنا چاہتا ہوں گھر میں کرنا چاہتا ہوں کیوں شرم ہے مسجد کے اندر آ کر نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں میری خارج ہے مولانا آپ ہی وہ نکاح پڑھائیں یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوا شاید میں اس وقت ان کو کچھ نہ کہہ سکا چند باتیں میں نے ضرور کہیں لیکن ان کی شرمندگی کا احساس کر کے میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکا میں نے سوچا کہ جمعہ کے عنوان میں ضرور یہ بات لاؤں گا کیونکہ یہ صاحب یہاں آتے ہیں شاید ان کو احساس ہو شاید ان کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائیں اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن پچھلی تعریف بتاتی ہے کئی غیر مسلم لڑکوں نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ شادی رچائی نکاح کیا کلمہ میں پڑھا لیکن تین چار مہینے میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے لڑکی کو حاملہ کر کے چھوڑ کر چلے گئے اور آج وہ زندگی برباد کر کے خون کے آنسوں بہا رہے ہیں کب ہم لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کب ہماری آنکھیں کھلیں گی کب ہم غفلت کی نین سے بیدار ہوں گے اس لیے عرض کر رہا ہوں شاید کہیں اور کسی اور گھر میں یہ آگ لگی ہو تو کم سے کم وہ لوگ الرٹ ہو جائیں متنبے ہو جائیں تاکہ وہ اپنے بچیوں کی زندگی کو بچا سکیں تو غرض حضرت ابو طالب کی نگرانی میں آپ نے اپنے نکاح کا انتظام کیا حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا ان کے الفاظ کو حدیث میں نقل کیا گیا انہوں نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کعبے کا نگران اور متولی بنایا ہے اور حج کا ہمیں امیر بنایا ہے میرا یہ بیٹا میرا فتیجہ محمد ابن عبداللہ یہ یتیم ہے اور دولت کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن میں اتنا کہوں گا کہ آئندہ کامیابی عزت فضیلت اور مرتبہ اس کا انتظار کر رہی ہے یہ بڑی اونچی عزت پانے والا ہے بڑے اونچے مقام پر یہ میرا بھجیجہ فائز ہونے والا ہے دولت اس کے پاس نہیں ہے دولت ایک چھاؤنی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں پتہ نہیں کب یہ دولت کس اعتبار سے کس طرح چھن جائے کس طرح آدمی کی امیری غریبی میں تبدیل ہو جائے میرے اس بھتیجے کو جو بڑا شریف ہے اس کی عزت کا کوئی مقا کوئی اس کی عزت کو نہیں پہن سکتا کوئی اس کی فضیلت کو نہیں پہ سکتا اتنے مہر کے بدلے میں میں نے اس بھتیجے کا نکاح کیا خدیجہ بنت خویلت کے ساتھ انہوں نے قبول کیا یہ نکاح ہوا اور میرے نوجوان بھائیوں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمایا یہی اسی بات کی درہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ پہنتیس چالیس پہنتاریس پچاس سال کی عمر میں نہیں آپ کی عمر پچیس سال تھی پچیس سال کی عمر میں آپ نے یہ نکاح فرمایا ہے لوگ انتظار کرتے کرتے بچوں کو بڑھا بنا دیتے ہیں ڈگریوں کا انتظار کرتے ملازمت کا اچھی تنخواہوں کا اچھی کمپنیوں کا اچھے گھر کا اچھے رشتے کا انتظار کرتے کرتے بچوں کو بڑھا بنا دیتے ہیں یہاں تک کہ جوانی دھل جاتی ہے عمر کے اس مرحلے کو وہ پار کر جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے جب عین جوانی کے موقع پر ماں باپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو پھر اولاد کا غلط خدم اٹھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان کھول کر سنیں جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کوئی غلط خدم اٹھاتی ہے اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے گناہ میں ماں باپ برابر کے مجرم ہوں گے جتنا گناہ ان کے سر پر آئے گا ان کے ماں باپ پر بھی آئے گا بچی کے ہر غلط خدم پر ماں باپ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مجرم ٹہراتے جائیں گے مجرم بنتے چلے جائیں گے اور اللہ کے دربار میں ان کو جواب دے ہونا پڑے گا آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے بچی کی وہ ڈگری ختم ہو جائے وہ پڑھائی ختم ہو جائے جب بچہ اچھی ملازمت اسے مل جائے اس کے انتظار میں ہم بچوں کی پوری جوانی کو برباد کر دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پھر جب عمر کا وہ مرحلہ پار ہو جاتا ہے تو اوروں سے ان کا تعلق جڑ جاتا ہے اوروں کے عشق کے جال میں وہ پھستے چلے جاتے ہیں پھر زندگی کی پوری جو پوری زندگی کی ترتیب ہے وہ تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی ہے پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے این جوانی کے موقع پر پچیس سال کی عمر میں آپ نے ایک بیوہ خاتوم سے نکاح فرمایا آپ نے متعدد نکاح کیے اور اپنی بیٹی کا نکاح کب فرمایا ہے ساڑھے پندرہ سال کی عمر میں ساڑھے پندرہ سال کی عمر میں جیسے ہی بچی بالغ ہوئی آپ کو فکر شروع ہوئی ہے کہ اس کا گھر بسانا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو یہ بچی ہے کھیل رہی ہے ابھی تو اس کے کھیلنے کی عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا اگر میں مہینوں کی تاخیر کروں گا تو میری امت اپنے اولاد کے سالوں کی تاخیر کرے گی میں امت کے سامنے نمونہ بنانا چاہتا ہوں ایک میار قائم کرنا چاہتا ہوں بچیوں کا بچوں کا نکاح اس وقت کرو جب وہ بالغ ہو جائیں گے جب وہ اس قابل ہو جائیں گے یہ ماں باپ کے لئے پہل بڑی عبادت رہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بچی کا بھی نکاح کیا اور اس کے گھر کو وسایا قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا صرف نماز روزوں سے اللہ کے رسول کا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا بچوں کی شادی پر بھی یہ عجر ہے ابھی بھی وہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں چند مہینے چند ہفتے پہلے میرے پاس آئے تھے مولانا پچھلے کئی سال سے میں نے پانچ لاکھ روپیے جمع کر رکھے ہیں پانچ لاکھ روپیے جمع کر رکھے ہیں میری خواہش ہے مولانا کہیں میں کسی علاقے میں مسجد بنانا چاہتا میرے پاس وہ نوجوان آئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے گھر کے حالات ایسے ہیں ہمارے ماں باپ بڑے فکرمند ہیں گھر میں میری چوبیس سال کی بہن ہے اس کا نکاح نہیں ہوا میں نے اس نوجوان سے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو اللہ کے گھر کو بنانے سے بڑھ کر کیا نیکی ہوگی شاید دوسرے کوئی ہوتے تو شاید اس نوجوان سے یہ ہی کہتے ابھی بھی وہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں میں دیکھ بھی رہا میں نے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھو جاؤ تم نے گھر کے حالات سنائے ہیں اور اپنی نوجوان بہن کا تم نے تذکرہ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس نوجوان نے کہا کہ ہماری والدہ اس کے تعلق سے بڑی فکرمند ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا کہ جا سب سے پہلے اپنی نوجوان بہن کی شادی کا انتظام کر جا اپنی ماں سے کہہ دے اپنی ماں کے حوالے کر دے ان پانچ لاکھ روپیوں کو اور ماں سے کہہ کے پہلے اس کا رشتہ تلاش کرے پہلے اپنی نوجوان بہن کے گھر کو بسا دے اللہ کی قسم تجھے ایک لاکھ مساجد تعمیر کرنے سے زیادہ عجر ملے گا قابط اللہ کو تعمیر کرنے سے زیادہ تجھے سواب ملے گا مجھے بھی ضرورت تھی میرے اپنے ادارے کا بھی کام چل رہا تھا میں چاہتا تو اس نوجوان سے کہہ دا چلو ایک کمرے کی تعمیر کر دو کچھ کام وہاں کر دو سخت ضرورت بھی ہے اور کئی تقاضے بھی آئے تھے کئی قریوں کے کہ مولانا وہاں مسجد بنانا ہے ہاں یہ ہے میں نے اس نوجوان کو پتا نہیں دیا کہ جاؤ پھنا جگہ مسجد بناو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سا پیغام اور تقاضہ یہ ہے کہ حالات کے تقاضوں کو دیکھو ضرورت کا احساب جہاں جس چیز کا تقاضہ ہے اس تقاضے کو پورا کرو اس ضرورت کو پورا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری نیتوں سے بڑھ کر تمہیں عجر عطا فرمائیں گے عبادت وہ نہیں ہے جو تمہارا شوق ہوتا ہے تمہارا شوق یہ ہے کہ تم مسجد بناو لیکن تقاضہ یہ ہے کہ بہن کا گھر آباد ہو نوجوان بچی کا رشتہ تے ہو شریعت یہ چاہتی ہے تم وہ کرو جو شریعت چاہتی ہے وہ نہیں جو تمہارا شوق ہوتا ہے میں نے اس نوجوان کو واپس بھیجا پتہ نہیں انہوں نے کیا قدم اٹھایا میں نوجوانوں سے ہی کہنا چاہوں گا آج تمہارے لئے سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آج نوجوان بچیوں کی عزت کو بچاؤ ایک اور نوجوان نے خواہش کا اظہار کیا مولانا پچاس ہزار روپیے میں نے رکھے ہیں کسی غریب بچی کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں وہ بھی سوہ ہم پر موجود ہیں اللہ کے فضل سے چند دن پہلے اس نوجوان نے اس بچی کے لئے پچاس ہزار روپیے دیئے آئندہ اس بچی کا نکاح ہونے والا ہے قریے کی بچی قریے میں رہنے والی ہیں اللہ تعالی اس نوجوان کو خیر و برکت عطا فرمائے حالات کے تخاظن کو دیکھو حالات کیا چاہتے ہیں آج ماحول قیسہ ہے مساجد تو کوئی اور بھی تعمیر کرتے ہیں تمہاری اپنی سگی بہن کا رشتہ کون رتے کرے گا اس کی ضرورت اس کے اخراجات کون پورے کرے گا تو میں ماں باپ سے بھی یہ گزارش کروں گا نوجوانوں سے بھی یہی گزارش کروں گا قرآن کا بھی یہی پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ چاہیے کہ وہ نکاح کر لے اس لیے کہ نکاح تمہاری نکاح کی حفاظت کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو تمہاری نکاح کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے بلکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اللہ کا فرمان ہے اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نکاح کی اس عبادت کی برکت سے اللہ تمہیں غنی بنا دے گا رشتداروں کے گھروں میں نوجوان بچیاں بے نکاح ہیں خود کے گھر میں نوجوان بھائی بہن بے نکاح ہیں ان پر اپنا مال لگاؤ ان کے نکاح میں اپنے مال کو خرچ کرو اللہ تمہاری روزی کو بڑھائے گا اللہ تمہاری تجارتوں کو پروان چڑھائے گا اللہ تمہارے عمر میں بھی اضافہ کرے گا اور اس بچی کی وہ دعائیں تمہیں ترخی کی ان منزلوں پر پہنچائیں گی اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم جس منزل کو جس کامیابی کو کبھی ہم اور آپ دولت سے رسوخ سے خرید بھی نہیں سکتے غریب بچی کی زندگی آباد کرو گے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں ہیں اس کے غریب مجبور ماباپ کے دل سے نکلنے والی دعائیں تمہیں خوشحالی کی اس ترخی کی اس منزل پر بٹھائیں گے جسے کبھی تم اپنے محنت سے پا نہیں سکتے آج معاشرے کو اس کی ضرورت ہے آج ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اجتماعی نکاحوں کے سلسلے کا ہم زیادہ نظام چلائیں ہر مسجد میں ہر محلے میں اس کا سلسلہ چلے تاکہ ہمارے بہنوں کی ہمارے نوجوان بھائیوں کی عزت کو بچایا جا سکے غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے اپنا پہلا نکاح فرمایا جب اس نوجوان کی عمر پئنتیس سال کو پہنچتی ہے تو اس نوجوان کے اور مضغلے کیا تھے یہ نوجوان ایک کمیٹی کا قیام کرتے ہیں ایک کمیٹی کو قائم کر کے کمیٹی بنا کر مکہ کے اندر اس کمیٹی کا کیا رول ہوتا ہے اس کمیٹی کی مشروفیات کیا ہوتی ہیں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیست سے پہلے پئنتیس سال کی عمر میں خدمت خلق کا کیا نمونہ امت کے سامنے رکھتے ہیں اور اس نوجوان کی اس کمیٹی سے آج کے نوجوانوں کو کیا سبق ملتا ہے ہمیں کس طرح خدمت خلق کو انجام دینا ہے انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات میں آئندہ جمعہ فضلات کی خدمت میں ارض کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں تین درجہ ایسے ہیں جنت میں ایک درجہ ایسا ہے سوائے تین خسم کے آدمیوں کے وہ درجہ اللہ کسی کو نہیں عطا فرمائیں گے تین خسم کے آدمی ہیں جنت کے اس درجے پر وہ فائز ہوں گے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہن سکتا وہ تین آدمی کون ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ارض کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نوجوان بچیوں کی بچوں کی عزت کی کردار کی اتوار کی اخلاق کی دن رات کی حفاظت فرمائیں گے موسیقی